یہ ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے جو تجاویز پیش کی گئی تھی ان میں شامل کیا گیا تھا کہ جب وزیر آزم مسلح افواج کے جو سربراہان ہیں ان کی مدت ملازمت میں ایکسٹنشن دیں تو انہیں یہ جو ایکسٹنشن ہے یہ قومی سلامتی کمیٹی میں پہلے پیش کرنی چاہیے اور پھر وہ ریزننگ و وجوہات بھی بتانی چاہیے اس ایکسٹنشن کے لیے جن کی کہ ان کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ایسی کیا مجبوری تھی کہ جو پیپلز پارٹی نے اپنی تجاویز واپس لے لیں یا حکومت کو جو ہے ان کو کہنا پڑا کہ یہ تجاویز واپس لے لیں دیکھئے یہ کس مسلحت کے تحت لی ہیں یہ پیپلز پارٹی بتائے میں ایک بات ارز کروں گا کہ یہاں تک توسیح کا تعلق ہے دیکھئے یہ توسیح شپریم کورٹ میں ختم ہو چکی ہے بیوروکریٹس کی ملازمت میں توسیح ختم ہو چکی ہے یہ یہاں بھی شاید آخری رفعہ ہو کیونکہ یہ کوئی پسندیدہ فیل نہیں ہے اور عوام میں دانشوروں میں ہماری پارٹی کے ورکروں میں ایک شدید رد عمل تو موجود ہے لیکن جس طرح تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان نے اور ان کی پوری ٹیم نے اس معاملے کو سپریم کورٹ سے پہلے بھی اور سپریم کورٹ میں بھی اور اس فیصلے کے بعد بھی پلچھا دیا اس سے مسلح افواج کے سربراہ کی یوں لگا جیسے کوئی ان کی کوئی وقت نہ ہو اور کوئی توہین کا پہلو نکل رہا تھا اور مذاق بن رہا تھا یہ معاملہ پوری دنیا میں تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے مسلح افواج کی خاطر مسلم لیگ نون نے اسے سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا